صحیح معنوں میں علم ہو ہی ہے جو باعمل ہو اور اگر علم پر عمل نہ کیا جائے تو وہ وبال بن جاتا ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ پسند کر لے اسے کیا پرواہ کہ مخلوق اسے پسند کرے یا نہ کرے عشق کسی انسان سے نہیں ہوتا جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے کیونکہ اللہ خود عشق ہے اور عشق سے ہی عشق ہوتا ہے نفس چار چیزوں سے ہلاک ہو جاتا ہے خموشی کا کھنجر بھوکی تلوار لوگوں کے مجمع سے الگ تھلگ اور تنہا رہنا کم سونا جب تک تجھے معرفت حق حاصل نہیں تو کسی رہبر مرشد کامل کو تلاش کر تاکہ تُو اللہ تعالیٰ کا دوست بن سکے علم ایک روشن شہرہ ہے اور حادی ایک رہنما ہے اس راہ میں بے علم آدمی محض بیلو گدے جیسا حیوان ہے میں ناکس شرمندہ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اے ناکس ہوائے نفس سے باز آجا اور خدا کی طرف آجا مرشد کامل وہ ہے جس کی ایک نظر ہزار سال کے سجدوں سے زیادہ فضیلت اور علم رسمی سے زیادہ اثر رکھتی ہو نفس دشمن ہے اس کی طلب پوری نہ کر تیرے لیے اس کی موت اس کی زندگی سے بہتر ہے جس کا دل گنی ہو جائے پھر اسے دنیا کے مال و دولت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا نفس سے خوشیار رہو خدا اس کے شر سے محفوظ رکھے فقر کے لیے لازم ہے کہ ہر دن کو روزے محشر خیال کرے اور اس دن کے حساب کتاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے جو شخص اسم اللہ تعالیٰ سے منع کرتا ہے وہ تو کافر ہے یا منافق اور یا خاصد و متقبر علماء کے نزدیک آخرت میں بہشت خوشی کی جگہ ہے جبکہ فقیر کو ددار الہی کے علاوہ کسی بھی خوشی کی طلب نہیں ہوتی کھانا اور سونا عشق کے مرتبے سے انسان کو دور لے جاتے ہیں اس لیے اس سے اجتناب ہی منزل عشق کی اندھا تک لے جانے کا باعث ہے ذکرِ اللہ کے بغیر دل ہرگز زندہ نہیں ہوتا اور نفس ہرگز نہیں مرتا عورت ذات تین چیزوں پر مان کرتی ہے حسن، جسم، دولت اس کے برقس اچھی عورت اگر مان کرتی ہے تو صرف اپنے شوہر پر مالو دنیا فساد اور جگڑے کی جڑھ ہے جو اس سے بچ گیا وہی حضورِ الہی کا حق دار بن گیا کامل وہ ہے جو سب سے پہلے اپنے نفس پر تجربہ کرے اور خود کو امتحانوں ازمائش میں ڈالے راہِ فقر دراصر راہِ عشق ہے اور اس میں کامیابی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک طالب اپنی ہر شے کو راہِ حق میں قربان نہیں کر دیتا دوستو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں